غیاسو دین ایک دن شکار کھیل رہے تھے تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان ان کے تیر سے گھائل ہو کر گر پڑا اور تڑپ رہا ہے کچھ ہی پر میں اس گھائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے خطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیشتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ نھرتا تھا غیاسو دین اس کی ماں کے پاس گیا بتایا کہ اس کی تیر سے گلتی سے اس کی بیٹے کی موت ہو گئی ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی پھر غیاسو دین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی قاضی نے مقدمہ شروع کیا موڑھی ماں کو عدالت میں ملایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی موڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطرت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے اس گلتی کے لئے جو اس نے جان موجھ کر نہیں کی آج سے غیاسو دین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں قاضی نے غیاسو دین کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہ دکھائی ہوتی تو میں اس موڑھی کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا اس پر غیاسو دین اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا اگر تم نے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا یہ راست تھا مسلمانوں کا دنیا پہ حکومت کرنے کا موسیقی موسیقی